موسیقی اپنے آروپوں کو لے کر انہوں نے باندھرا پولیس ٹیشن میں شکایت بھی درج کر آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ سشانت کے فلمی کریئر کو ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ لگاتا کوشش کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح ایک اوارڈ شو میں شاروک نے انہیں دھوکے میں رکھ کر بلایا اور پھر ان کا اپمان کیا تھا سنیل کے مطابق وہ جم میں سشانت کے پارٹنر تھے وہ ان سے اکثر دل کی باتیں شیئر کیا کرتے تھے سنیل نے دعویٰ کیا کہ آئیفہ آوارڈز میں سشانت جب شاروک اور شاہد کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے والے تھے تو شو سے پہلے شاروک نے سشانت سے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ وہ سٹیج پر ان سے فلم کائے پوچھے کے بارے میں بات کریں گے اس کے لیے انہیں ایک سگنیچر سٹیپ کو پریکٹس کرنے کو کہا تھا اسے لے کر سشانت بہت خوش تھے اتنا ہی نہیں شاروک نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ان سے ان کے کریئر اور سٹرگل کی بات کریں گے لیکن سٹیج پر پہنچتے ہی انہوں نے ان کی بیزتی کرنا شروع کر دیا شاروک کے اس برطاب سے سشانت بہت آہت ہوئے تھے انہوں نے جم میں آ کر کہا تھا کہ بھائی میں وہاں گیا میرے ساتھ بہت غلط ہوا انہوں نے میری بیزتی کر دی سشانت کو خود کا جم پارٹنر بتانے والے سنیل شکلہ کے اس دعوے میں کتنی سچائی ہے یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن کچھ دنوں پہلے بھی سوشل میڈیا پر اس اوارڈ فنکشن کا ایک ویڈیو کافی وارل ہوا تھا جس میں شاروک اور شاہد دونوں ہی سشانت کا مزاک اڑا رہے تھے جس کے جلتے شاروک کو ٹرول بھی کیا جا چکا ہے اتنا ہی نہیں لوگوں نے شاروک کو بوائکوٹ کرنے کی بھی مانگ کر دی تھی کہا جاتا ہے کہ اوارڈ شوز میں سبسکرپٹڈ ہوتا ہے لیکن اس دعوے میں کہا جا رہا ہے کہ شاروک پہلے ان سے کچھ اور بات کرنے والے تھے لیکن بعد میں سٹیج پر انہوں نے سشانت کی بیزتی کر دی بتا دے کہ شاروک خان سشانت کے نہ صرف فیورٹ سٹار تھے بلکہ انہیں کافی فالو بھی کرتے تھے ایسے میں یہ خبر کئی لوگوں کے من میں سوال کھڑے کر سکتی ہے ویسے بھی کئی لوگ سشانت کی موت کو نیپوٹیزم سے بھی جوڑ کر دیکھ رہے ہیں کنگنر رنوڈ بولیوڈ میں آؤٹسائیڈرز کے ساتھ ہونے والے خراب برتا پر کئی بار بات کر چکی ہیں ایسے میں شاروک کو لے کر جو یہ دعوے ہو رہے ہیں اس سے کہیں وہ اب فس نہ چاہے